اسلام علیکم کیسے آپ سب اچھا جی آج ایک اور ویلوگ آپ کو ایک ساتھ لے کے آ رہی ہوں اس کے اندر آپ کو بہت سارے ویچیٹی پر لگانے کے ٹرک آپ کو ملیں گے بہت ساری چیزیں آپ نہیں سیکھنے کو ملیں گے آپ کو اور بہت سارے اس کے اندر انفرمیشن بھی ہے جو آپ لوگ کے کام آئے گی فیچر میں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہمیشہ بناتی رہتی ہوں جو بھی نیا ویلوگ ہوتا ہے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ موٹیویشن ملے گیا کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے میں بھی سیکھتی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں میں بھی کچھ نہ کچھ لرن کر رہی ہوتی ہوں اگزیکلی میں آپ لوگوں کی طرح میں کہوں کہ میں بری پرفیشنل ہوں نہ ہوئے میں صرف سیکھ رہی ہوتی ہوں ہر چیز کو مجھے کوئی بھی چیز ہوتی نا تو میرے لیے کوئی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ میں یہ کر پاؤں گی کہ نہیں پہلے مجھے نہیں ہوتا تھا اتنا میں لائک نہیں کرتی تھی لیکن اب مجھے چیلنجنگ میں آتا ہے میرے لیے کہ میں یہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے کیا ایسی چیز ہے کہ میں جو نہیں کر سکتی کچھ بھی ایسا نہیں ہے میں پوسیبل ہی نہیں کرنے دیتی کہ میں وہ کرنی سکو مجھے پسند آتا ہے کہ میں کر سکو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس کچھ ایکسٹرا باسکیڈ پڑی تھی پینٹ کی تو میں نے کہا چلیں ویسٹی جائیں گی بھی میں پھینکنے سے بہتر ہے کہ اس کو آپ یوز کر سکیں آپ کے کسی کام آ سکیں تو بھی میں نے زیان سے اس کو تھوڑے سے ہول کروائے تاکہ میں اس کے اندر پودے لگا سکو اسپیشلی میں اس کے اندر وہ پودے لگاؤں گی جو میرے پاس تو بہت زیادہ کھلی جگہ ہے گارڈن میں تو میں وہ پودے یہاں لگاؤں گی جو میں اپنے گارڈن میں نہیں لگانا چاہتی ہوں اسپیشلی جیسے آلو ہوگے کیونکہ یہ ایک تو یہ والے جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ ایک زمین کی نرجی بہت زیادہ کھنچتی ہیں کہ آپ جہاں پہ یہ لگاتے ہیں کوئی اور پودے وہاں پہ نہیں ایک تو یہ دوسرا اگر میں نے کبھی پودے لگائی نہیں ہے میں چل کے پھینکتی ہوں اسی کے اندر سے یہ گروہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پھی میں اکھار کے تو انہیں کے اندر لگاتی ہوں تاکہ جو آلو یا کرٹ آپ نے زمین کے اندر لگائی ہے چپیشلی جب آپ اپنے گارڈن گھر کے ایریے میں لگا رہے ہیں تو سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے اس چیز کا کہ گھر کے اندر گھر کے اندر تو نہیں آتے خیر گھر کے باہر بہت زیادہ چوہے آ جاتے ہیں آلو کھانے کے لیے کرٹ کھانے کے لیے اوپر والی سبزی اتنی زیادہ نہیں کھاتے جتنی وہ زمین کے اندر رہتے ہیں خدای کرتے رہتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں خوراک تک تو یہ بڑا ڈر ہوتا ہے آج تو اس سال تو میرے گارڈن میں پچھلے سال بھی نہیں تھے اسے پچھلے سال اتنے بڑے بڑے چوہے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے چوہے تھے بلی جتنی کیونکہ میں ایسے ہی پائپوں کے اندر زاری باتیں یہ رہتے ہیں تو ان کی اچھی بلی خراک ہوتی کھاپی کتنے پھٹے ہوتے اس وار تو مجھے نہیں ہوا میں نے کہا چلے میں دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے پہتے لگائے اور دوسرا یہ دیکھو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہے یہ میرا گارڈنی ایریا ہے میرا نہیں ہے انکل ہے وہ ایک انٹی ہے بہت سارے جاننے والے جنہوں نے یہ پلاٹ جہاں میرے گھر کے پاس یہ بائی کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ جہاں تو لوگ شوہ یا تو روپے لیتے ہیں یا وہ لوگ لیتے ہیں جو اولڈ ہو گئے اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اپنی ایٹیویٹ کنٹینیو کرنے کے لیے یہاں پہ ویچیٹیبل لگاتے ہیں یہ ٹینڈے لگائے ہیں اس کے بعد یہ مطر لگائے ہوئے انہوں نے چنے لگائے ہیں تو اس کے بعد بہت ساگ ہو گیا دنیا ہو گیا میتھی ہو گیا سب کچھ لگاتے ہیں یہ لوگ تو میں ان کے پاس آتی بھی ہوں کچھ مجھے ایکسٹرا چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں کچھ نہیں ٹپ میزل جاتی ہیں وہ ساری چیزیں مجھے جیسے جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ جو سلکس کو کل کرنے کے لیے کیا جالنا ہے کیونکہ ساری بات ہے ایسے سلکس پاکستان میں تو ہمیں دیکھے نہیں تھے کیا ڈالتے تھے خاد یہاں پہ کس قسم کی خاد پاکستان میں تو بہت ڈفن قسم کی تھی خاد میں نے تو کبھی یوز بھی نہیں کیا مجھے بتا بھی نہیں تھا تو وہ ساری چیزیں ایسے سیکھنے کے ملتی ہیں اور آپ کو لوگوں سے میٹ کرنے کا ایک موقع بھی ملتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ میری بہت ہیلپ کرتے ہیں انکل مجھے انہوں نے اس بار بہت بڑے ہیں یہ دیکھو اتنے اولڈ ہیں کہ ان سے سیدھے ہو کہ کھڑے نہیں ہونا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہیسی کھنکل ہیں اتنے ایکٹیف ہیں کہ یہ دیکھو ساری سبز یہ انہوں نے خود لگائی ہیں یہ پالک ساگ جو بھی ہے یہ ایڈونو ساگ ہی ہے یہ پتہ ڈیفن قسم کا ساگ ہے لسی کا ساگ بناتے ہیں لیکن میرے پاس جو نہیں ہیں لیکن انہیں مجھے سیڈ دی ہیں سرسوں کے ساگ وہ میں نے بھی لگائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور ان لوگوں سے مجھے پلانٹس مل جاتے ہیں بھی میں ہزاری باتیں گارڈنگ گیری میں جاؤ وہاں بھی اپنے پیسے دینے ہیں تو ان لوگوں کے آپ کو ہیلپ بھی ہو جاتی ہے اور یہ لوگ تھوڑا سا موٹیویشن بھی ہو جاتی ہے کہ ہاں ہاں ہم نے یہ میند کی تھی تو ہمیں لوگ پر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں یا ہمارے سبائے بھی کرتے ہیں تو ان کا ایک سسٹم بھی جل جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس آیا کریں ان کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اور آپ کو بھی ایک اچھی چیز سیکھنے کی ملے گی یہ میں نے پالک کے پودے لیے تھے پالک کے اوپر سے میں نے اتار لی اور یہ مجھے انکل نے دیسی دیسی یہاں کی تو دیسی ہیں دیسی توڑییں دی تھی بہت مزے کی تھی اتنی مطلب سوف اور بیبی تھی میں نے آدھی اپنی فرنڈ کو دی اور آدھی خود پکائی پلیپ کرے یہ میری فیوریٹ ہانڈی میں سے ایک ہے تو یہ پالک جو میں نے لیوز لے کے آئی تھی ان کے میں نے جرے نیچے لگا دی ہیں اوپر سے میں نے پتے اتار کے تو یہ میں نے پالک کا بھی سالن بنایا تھا بہت مزے کا تھا اس کے اندر میں نے گارڈن سے تھوڑا سا بات ہو اور اپنا تھوڑا سا ساغ نکالا اور یہ مکس کر کے بنایا ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا بنا سو یہ ایسی صرف دو آپ لے کے آؤ نا پانچ پونڈ کی تو آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ اس نے مجھے اتنی زیادہ دینی ہے میں نے اس کے پاس سے بینگن کے پودے لیے ٹینڈے کے پودے لیے اس کے بعد پالک کے پودے لیے مطر کے انہوں نے مجھے بیج دیے توڑی بھی دی میں نے ان کو چودہ پونڈ دیے تو کچھ بھی نہیں ہے چودہ پونڈ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ بائی جاتے ہو تو دو اڑا اپونڈ کا آپ کو رام سے ایک پودہ ملتا ہے چاہے وہ ٹوماتر کا ہو چاہے وہ سبز مرچ کا ہو چاہے کسی قسم کا ہو پھر میں نے اتنی سارے پودے جو میں نے اور آرڈی اپنی ویڈیو لگا چکیوں اسے میں نے دکھایا ہے کہ کون کون سے میں نے پودے انکل سے بائی کیے اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس کے اندر کھار ڈالو کیونکہ میرے کچھ پودے ایسے تھے جو پھل آرہا تھا لیکن وہ پیلا ہو کے گر جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ زمین کے اندر خوراک کم ہے ایک بائی نے مجھے بتایا تو پھر میں نے کہ میں کیا کرو کیونکہ میں نے کیا کرنا چاہیے پھر میں نے ان سے لوگوں سے ٹرک لی تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی اور یہ ساتھ میں نے تندوری روٹی اور آلو انڈے کا سالن بنایا تھا میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتوں کیسی لگی یہ میں نے گر میں بنائی تھی بہت ہی مزے کی امیزنگ بغیر آپ سالن کے ایسی تندوری روٹی کھائیں ساتھ کلون جی کے بیچ لگائے مزے دار قسم کی روٹی ہے جو یہاں پہ تو لوگ بہت کم کھاتے ہیں پاکستان میں تو لوگوں کی یہ فیورٹ ہے اس کے بعد جو میں تورییں لے کے آئی تھی یہ میں نے بنائی تھی اور یہ تورییں اتنی مزے کی ساتھ میں نے تو رسینڈیوبائل کی اور چھپاتی بنائی میرے مومے پی پانی آ رہا ہے سسچی میں اور اتنی سوفٹ تھی یہ دیکھو چمچ مارو تو بالکل ہی میل ٹوڑ رہی تھی جیسے آپ ایسی چیز کھاتے ہیں جو مومے ڈالتے ہی آپ کی سوفٹ ہو جاتی جیسے وارٹر میلن ہو گیا میلن ہو گیا سو اس ٹائپ کے یہ میں نے ٹنڈیا بنائی تھی بلکل ہی سوفٹ تھی ان کی سکن بلکل سوفٹ تھی اس کی ان کے ساتھ ہی میں نے پکایا تھی سکن اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ فیزی ٹیبل جیسے قدو کی اوپر جو پاکستانی ڈشیز ہوتی ہیں توڑی ہوتی اس کی اتار نہیں بڑتی ہے لیکن اس کی نہیں اتار نہیں پڑی تو ماشاءاللہ بہت مزے کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے سلامت رکھے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں تو ہمیں یاد رکھئے گا